اسوسییٹ پروفیسر ہیں نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے اور جناس پتال سن کا تعلق ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سٹار ایشیا کو وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر تقریباً دو کروڑ سے بھی زائد لوگ ہیں جو کہ گردے جیسی گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں اور یہ بڑے آداد و شمار ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھا جائے تو تربیت یادتا جو نیفرولوجیس ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد صرف دو سو کے لگ بھگ گئے تو یہ آداد و شمار کیسے کمپیٹ کریں گے حکومت کی جانب سے کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ ان امراض کو کم کیا جا سکے انسانوں پر زیادہ انویسمنٹ کی جا سکے جی تینکیو بیری مچ فرسٹ اف آل مجھے انوائیٹ کرنے کا اس سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو کرونک کڈنی ڈزیز ہے جسے گردوں کی دائمی بیماری یا سیکے ڈی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک خاموش قاتل ہے اور اس کی جل سے جل تشکیز اور مناسب اور باروقت تلاج سے گردوں کو فیل ہونے سے بڑھایا جا سکتا ہے آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ڈزیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ویرنیس کریئٹ کریں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر چھٹا یا ساتمہ شہری گردوں کی دائمی بیماری یا سیکے ڈی میں مبتلا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے ڈبلیو ایچو نے ریسنٹلی ایک سروے کی ہے جس میں پاکستان میں تقریباً ہر سال سولہ ہزار نئے مریض جو سیکے ڈی یا اس کی جو اینڈ سٹیج کی نیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ تعداد بڑھ دی جا رہی ہے اوویسلی شارٹیج ہے نیفرالوجیس کی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بوری دنیا میں شارٹیج ہے میں نے امریکہ میں بندرہ سال گزارے ہیں وہاں بھی شارٹیج ہے وہاں بھی نیفرالوجیس کی یہاں بھی اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم اویرنیس اتنی بڑھائیں اور جتنے بھی ہمارے پرائیمری کے ڈاکٹر ہیں انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں جنرل فیزیشن ہیں ان کو اتنی ایڈوکیشن اس کے بارے میں ہو کہ جو کومن بیماری ہیں جیسے ڈائیپیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے کچھ گردے کی پتری کی بیماری ہیں جن سب سے گردے فیل ہوتے ان کو وہ اپنے لیول پر ٹریٹ کر سکیں بیسک ہیل یونٹ میں اپنے ڈسٹک لیول پر اگر وہ انیشلی اس بیماری کا علاج کر لیں گے یا اس کی پریونشن کر لیں گے اگر تھوڑا سا قطع کلامی کے لئے معذرت چاہوں گا ابتدائی جو علامات ہوتی ہیں اس حوالے سے ان کی حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں تاکہ جیسے ہی وہ علامت سامنے آئے ان کو تکلیف ہو پریشانی ہو تو وہ فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تاکہ اس موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے اچھا دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کی طرح اس میں بھی انیشل سٹیج پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی جب دزیز بڑھتی ہے پروگریس کرتی ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ اگر آپ کا کرنی کا بھی افیکٹ ہو جاتا پھر اس کی علامت آتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں نازیہ وامٹنگ جیسے مدلی ہے بھوک کا نہ لگنا نین کا نہ آنا تھکاوت سانس کا پھولنا خارش جسم پر سوزش پڑ جاتی ہے پشاب کام آتا ہے موں سے سمیل آتی ہے کلر چینج ہوتا ہے پھر ایونچولی جب زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہے پھر وہ کاما میں بھی جا سکتے ہیں انہیں مرگی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ایون موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ پاکستانی ایڈرل جس کو شوگر ہے ڈائیبٹیز ہے یا جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا اس کی فیملی میں کسی کو کیڈنی ڈیز ہے یا اس کو موٹاپا ہے یا ہارٹ ڈیز ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک پہ ہیں کرونی کیڈنی ڈیز کے ان سب کو ایک سمپل سا سکریننگ ٹیسٹ ہے جس میں آپ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور یورن ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ میں سیرم کلیٹنن اور یورن میں الیومن یا پروٹین کے لیے اور یہ ہر گورنمنٹ ہسپتال میں موجود ہے اور فری کیا جاتا ہے ڈاکسا ہر گورنمنٹ ہسپتال میں موجود ہے فری کیا جاتا ہے جیسے میں جناہ ہسپتال میں وہاں بے موجود ہے بہت ہی سمپل اور انیکسپنسیب اور چیپ ٹیسٹ ہے صرف اویرنیس کی ضرورت ہے ڈاکسا وقت کی قلت ہے یہ ذرا فرما دیجئے گا آخر میں جاتے ہوئے کہ کون سی ایسی اتیاتی تدابیر ہیں جو کہ اگر ایک عام شخص ایک عام آدمی اور حفظانی صحت کے حصولوں کو مطابق وہ ان کو اپنا لے تو اس کے بعد وہ گردت تو کیا کسی بھی بیماری سے بچ سکتا ہے اچھا اس میں یہ کہ متوازن مقدار میں پانی استعمال کریں بیلس ڈائیک روزانہ ورزش کریں بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں سگرٹ نوشی سے پرہیز کریں شوکر کنٹرول میں رکھیں سالٹ کا انٹے کم کریں جنگ اور فاس فوڈ کا استعمال نہ کریں اور سب سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے جو میڈیسن ہے وہ داکٹر کے مشورے سے استعمال کریں یہ جو درد کی اور حکیم کی دوائیں ہیں جو نون سٹیروائیڈل انٹینفلمیٹری ڈرکز ہیں اور حکیم کی میڈیسن ہے یہ گردے کو ڈیمیج کرتی ہیں گردوں کو تباہ و برباد کرتی ہیں ان کا استعمال بلکل نہ کریں انلیس کہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو رکمنٹ کی ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر شفیق چیما صاحب بہت شکریہ آپ کا سٹاریشیا کو وقت دینے کے لیے نیم حکیم سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں